روتی آنکھوں سے دعا مانگیں کہ مولا راجہ طاہر کا یہ خرچ خرجات نظر نے آز اپنی برگاہ میں قبول کرمائیں ان کے مرہومین خصوصاً راجہ محمد آنایت کے درجات بلند ہوں اب سب مومنین جتنے تشریف لائے ہیں یہاں سے جولی ہم پھر کے جائیں بر محمد و آل محمد صلاوہ اب اس سے پہلے کہ میں شاعر عمران جناب شوقت رضا شوقت آف ملتان کو دعوت دوں ایک اعلان سماک فرمالے دو اپریل بامقام جالب امام برگاہ قصر زینب زیر انتظام مجلس عزا سید قیسر شاہ جس میں ملک کے نامور ذاکرین اور علماء خطاب فرمائیں گے اب ایک ربائی جناب شوقت رضا شوقت کی نظر اور ان کو دعوت بھی دے رہا ہوں اور آپ سب مومنین سے دعا بھی چاہتا ہوں کہ جو شخص در حسین پہ سر کو جھکا نہیں سکتا جو شخص در حسین پہ سر کو جھکا نہیں سکتا اسے نماز کا سجدہ بھی بچا نہیں سکتا اور جو اپنے دل کو بناتا نہیں عزا خانہ وہ اپنے دل میں خدا بسا نہیں سکتا جناب شائرِ عالِ عمران شوقت رضا شوقت آف ملطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَبِّهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَالِهِ تُعِبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ اَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَا يَوْمِتِهِ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَاَخْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي نَعُدِ عَلِيًا مَزْحَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنَ اللَّقَفِ النَّوَاحِبِ خُلُّهَمِّنْ وَغَمِّنْ شَيْعَنْ جَلِي بِعَلِيًّا 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 بِعَلِي سَلَوَاحِ اللَّهُمْ صَدْرِي وَحَمَّدِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں آمین ضرور کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالیدہ منا جائے امام و سنسرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت لیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائے و مکان و مقین تا قیام قیامت آباد راجہ محمدین آیت مرہوم و مغفور آلاللہ مقاموں کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رائے مالک ان کے درجات مالک ان کے علاوہ بھی پوری دنیا کے وہ مومنین وہ عزدار مرہومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سب کوئی اس کا حادر عزت محب برادر مطرم راجہ جمشید صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں قیفہ شیعظہ قائنات کی ملکن اپنی بارگاہ میں قبول فکر آلی مرتبت بابا نیت شاہ جی جناب مطرم غلام باسپری آر صاحب بھائی زفر وہ سارے آباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں میری شیعظہ دی سب کی نوع پر قبول فکر ناظر ممبر سلے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں بندہ کوئی نہ ہو جو زبان رکھتا اور آمین نہ کہے میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے بار اس کی زیارت پر سیدھیں درود سارے ملکے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے مالک آپ کو اور عزت عطا فرمائیں مالک اور تاثیر عطا فرمائیں محترم پڑھ رہے تھے مجھے ان کا نام تو نہیں آتا جو بھی مجھ سے بہر پڑھ رہے تھے ریحان عباس صاحب اللہ نظر ابت سے بچائے بس وہ ایک موضوع پر ایک بات کر رہے تھے ایسی میرا جی چاہا کہ میں چار میں سے اسی موضوع پر پڑھ دوں پھر جیسے آپ کی طبیعت بنی اگرچہ میرا ایک بالکل نیا شلام پڑھنے پر دل ہے آپ کی طبیعت بن گئی تو ضرور سلام بنیں گے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے آئے 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 اتر دی ہوئے نا توڑے او جی ہو مولاد ان کے انہیں مالک شفاہ دینے توڑے کیا کہنے اتنے مشکل کافی ہے پہ بولنے کی کیا کہنے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے توڑے نے میری اندہو دادہ نے ایک فرانس دی تھی ایک پاکستان دی وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ ہاں خیر مربنی سنا سوار ہے عالم پہ راج رکھتا ہے بس ایک مانگنے والے کو ساتھ بخش دیئے حسین بھی تو خدا سارا دادہ ہاتھ اچھیں سارے بولو ہائے دری جی وہ جتنی وریعت جتنی وریعت ہو جی بیٹا انہا تھا وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے وہ اپنی ذات میں سارا سماج رکھتا ہے سنا سوار ہے عالم پہ یہ تاہر یہ ساری مربانی نا مالکوں کی ہے مجھ سمجھے تم سمجھتے اس دنیا میں کوئی بندہ بھی حسین سے پہلے عزت دار نہیں ہے ہاں ہاں عزت نام ہی حسین کی چاکری ہے ہاں ہاں یار بہت شکریہ دیرا بہت شکریہ دیرا میں نے بڑا چنگا لگ دے کیا باتیں تیری میں نے وہ بندہ ہی بہت چنگا لگ دے وہ کی غلطے بولے راجہ جی پتہ نہیں کہ وہ میرے اپنا جو گھارے میں دو سال اب سنٹر رہے ہیں میرے اپنا دیر پہ گھر دا ہے چار مصرے میں اور پڑھا مالکان دی قسم میں اپنا دیر پہ گھر دا ہے کاش اکبار ولایت کی اداوت کے مریض بندہ ہی میں ماں کوئی نہیں مولا دی قسم میرے واسطے کاش اکبار جی اوہ بزرگ تے حسن سلام میرا چٹی داری تے حد بزرگ نہیں تھے جایا تو انہوں بولنا چاہید ہے کاش اکبار ولایت کی اداوت کے مریض فاکتے خاک شفا کی تو افاکہ ہوتا ہاں 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 جی 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 سارے 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 ہائے دری جی میں غازی تنویشتہ دیں ہوں کاش اکبار ولایت کی اداوت کے مریض کاش اکبار ولایت کی اداوت کے مریض باو نیر شادی چوداندی قسمیں ایڈے وڈے پنڈالے چیک بندہ بھی چپ رہے گئے تھے ماں شرط کرمان رہنا ہے کاش اکبار ولایت کی اداوت کے مریض فاکتے خاک شفا کی تو افاکہ ہوتا سکر شبیر سے منصوب ہے لنگر اپنا یہ نہ ہوتا تو میرے گھر میں بھی فاکہ ہاں بیٹا ہاں بیٹا میرا پڑا لکھا پتر جی وہ میرے بچے جی وہ میرے پتر ہجانتی نہ کریں کہ سپاسے ہاں باو نیر ہائے دری جیدے اندر وسط علی و بولے ہائے دری کاش اکبار ولایت کی اداوت کے مریض فاکتے خاک شفا کی تو افاکہ ہوتا ذکر شبیر سے منصوب ہے لنگر اپنا یہ نہ ہوتا تو میرے گھر میں بھی چار مستیدہ حکمیں جو پرداشت کروتے ہوئی بڑی جائیے اصلا لوگ میں مہرش بڑا نہیں آیا میں برامنا مڑا آیا کھلا ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے ٹھیک ہے مطمئن ہے میں کہ ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے میں بیٹا شیر پڑھتا ہوں شیر کرنا پہندا ہے یاد نہیں کرنا پہندا ہے شیر کرنا پہندا ہے میری آلتہ پہ جو کری ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے کربلا سے آئی تک سمجھو کہ مجرم کون ہے آئے 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 جیدہ ہے جیدی وہ ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے ظلم خود آواز دیتا ہے میں بسم اللہ کروں مولاد ادا کرو جیو جگ جگ جیو ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے کربلا سے آج تک سمجھو کہ مجرم کون ہے تیرے میرے درمیان بادشاہ زامن ہو گئے دل تحت رکھ دل بولے بولی دل نہ بولے کوئی دادی نہیں ظلم خود آواز دیتا ہے کہ ظالم کون ہے کربلا سے آج تک سمجھو کہ مجرم کون ہے دیکھ لو مسجد میں یہ حیدر کے شیعوں پر ستم اب کبھی ہم سے نہ پوچھو ابن ملجم کون جی جی اے حد سلامت رہاں یار کیا بات ہے یار جی ہاں بیٹھا جی جگ جگ جیو یار مولا زندگیوں دے رہے مالک شفاہ دے رہے اے سلم ہے نا صدقہ چڑے خبر آگئے ہو چک کرو باقی بولنا ہائے نری بابا مولا خیر کرتا ہے مولا خیر کرتا ہے مطہ غاضی تیر شمالے تم دنیا کو معلود زندا خباست راہ جلالے اگر ست غین بھی منگیت ہو گئی ہے اَن دے پی اعنی ضرب دلالے وَلَا رَلِیدَهَدْ شُمِتْ مَتَا چلو جی تو نرازنوں میں تو مصرِ ہور پڑھ دینے یہ میں سے تشیڈی جا گیا ہے ٹیم بچ جائے گا چار میں سے ہور سن رہا عزل سے جن کا شہیدوں میں نام ہو شوقت عزل سے جن کا شہیدوں میں ہاں بیٹا عزل جن شہید نام کون ساز مشکل ہے پھر تم کیوں نہیں بولے ہو عزل سے جن کا شہیدوں میں نام ہو شوقت امامِ اصر انہیں کربلا بلاتے ہیں عزل سے جن کا شہیدوں میں نام ہو شوقت عزل سے جن کا شہیدوں میں نام ہو شوقت راج صاحب محسوس نہیں گئے گا چھوٹا بھائیو میں آپ کا کائنات کا خدانت تول کہ میری طلی پر کھومت چوتھ مصرِ قبول نہ کروں مصرہ جانے آلِ محمد جانے اس قادر جانے عزل سے جن کا شہیدوں میں نام ہو شوقت امامِ اصر انہیں کربلا بلاتے ہیں شکار پر سے ابھی تک صدائیں آتی ہیں حسین والے ہی سجدے میں سر کا دارت جی 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 مرشت جی مائنوں نے کرا جی غازیستان نے جی اندر ہے علیو بندہ بولے ہائے دری جی 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 غازیستان غازیستان مادشاہ حسین کو آنے در آگئے ہوئے مولا ہوتا سیز دن دوڑی ہے ازل سے جن کا شہیدوں میں نام ہو شوقت امام اصر انہیں کربلا بولاتے آئے چلو جی جی جوڑ گئے ہوتے ہیں بنی ہے پھر سے پشاور میں کربلا مولا پیسے جاتے ہیں جی جی سنن لائک پہنے تھے چلو پھر بنی ہے پھر سے پشاور میں کربلا مولا کئی شہید کئی سوگوار باقی ہیں جاتے کھول منی ہے پھر سے پشاور میں کربلا مولا کئی شہید امام زمانہ سے کہہ رہا ہوں کئی شہید کئی سوگوار باقی ہیں میرے حسین حتا دے نکاب چہرے سے ابھی یزید کے کچھ رشتے دار نینہ حٹا دی خیر ہوئے جی حسن کو دار جی 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 حقل با رہے ہیں کولا اچھا ہاتھ اچھے 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 ہے ادھری سات دن مسلسل کم سے کم نجران کے عیسائی عیسیٰ نبی کی امت ایام فاطمیہ ہیں میں اس نسبت سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں بیٹے قویکلی اس طرح نہیں ڈیسائیڈ کرو کہاں بیٹھنا ہے گراؤن میں آرام سے آتے ہیں میریس میں قویکلی آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اللہ خواری بسم اللہ بزرک کیا نوکابیو باتے ہیں نجران کے عیسائی عیسیٰ نبی کی امت سات دن مسلسل بارگاہ محمد تو اسی سلامت رو بارگاہ رشالت میں آتے رہے سلام کرتے نبی جواب دیتے ہیں سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے سونے کی انگشتریاں انگلیوں میں سجا کے رشنی زرک برک لباس پہن کے میگی سواریوں پہ چاندیوں کی زینیں کس کے قطار اندر قطار نوکروں کی فوج لے کے بارگاہ محمد میں آتے سلام کرتے جواب ملتا بات کرتے محمد مو پھیر لیتے کیا بچ گیا اس کا جس سے محمد مو پھیر لیتے ہیں شاباش شاباش آپ کے جی بیٹا جی جی وہ غازیستانے نے آپ کے کیا کہنے برسر منبر ہاتھ ماتے پہ بابوزو اس بندے کا سلام ہے جو اس مشکل جملے پہ بولا ہے داد میں ریشدی ہو گئی ہے میں رادی کھلوتا کیا بچ گیا اس غریب کے پاس جس سے محمد مو پھیر لیتے ہیں ساتھوے دن یہ کہتے ہوئے نکلے سنا تھا سر آپ پر رحمت ہے مولم اخلاق ہے اللہ کی اموم بولتی تصویر ہے یہ کیسا اخلاق ہے یہ کیسی رحمت ہے وہ بات کرنے پسند نہیں کرتا ساتھوے دن یہی اعتراضات کرتے ہوئے گلی سے جا رہے تھے یا سرکار سلمان مل گئے یا مل گئے یا کھڑے ہی اسی لیے تھے مالکہ نکل سے میں راجہ صاحب میں بڑا راضی ہوئے ہیں میں بڑے عرصے بعد آیاں اس علاقے تو میں بڑی یوکھی گفتگو کردہ پہاں تو تو اٹھے سپنڈال دا شکریہ ہے میں سوکھی اگر نال آدھا کے رہے ہی نہیں میں بہت چونگے رکھ دینے بندے یوکھی گلتے بول دینے سلمان یا مل گئے یا کھڑے ہی اسی گلی میں تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے اس کا گلہ کر رہی ہو جس کے موں سے خدا بولتا ہے محمد تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے مہربانی بہت شکریہ محمد تو وہی بولتا ہے بیٹا مجھے دیکھنا ہے مجھے وہی وہی کہیں بیٹھ جاؤ بیٹا مہربانی وہی مہربانی اتھے 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 محمد تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے اس کا گلہ کر رہے ہو جو رحمان سے سرگوشیہ کرتا ہے تاہر مالک نے ذکر دی قسم میں میں جنت در طوی اس بندہ شکریہ آدھا کرانگا جو رحمان سے سرگوشیہ کرتا ہے اس کا گلہ کر رہے ہو قرآن جس کی گود میں جوان ہو گیا ہے ایسا غازی ہو رہستان ہے میں تو وہی برانباز جنہیں بندے دعا ہی کرسکنا ہے مولا تو ان صحت دین بابا جی مولا دیکھا سمیں بڑا دل اداس ہویا باران ہوں کافی بہتر ہوئے توڑا لے جا کافی بہتر سیدھا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے پھر سادہ ملنگا دے اسے رکھا کرو رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے قرآن جس کی گود میں پل کے جوان ہو گیا ہے اس کا گلہ کر رہے ہو انہوں کا گلہ بھی نہ کرے سنو تھا مولا میں اخلاق ہے سراب ورحمت ہے اللہ کی مو بلتی تصویر ہے ساتھ وردین آتے ہیں سلام کا جواب دیتا ہے بات ہی نہیں کرتا سلمان نے کہا اس میں اس کا کوئی گلہ نہیں بنتا تو انہیں پرانے عشتداروں سے پوچھا ہے کہ کیسے آنا ہے معذرت اس بندے سے جو اس جملے تک نہیں پوچھا اسے گلہ کوئی نہیں جملہ ذرا مشکل تھا تم نے پرانے عشتداروں سے پوچھا ہے کہ کیسے آنا ہے محمد سے یوں نہیں ملتے جیسے میں مجھے دیکھنا بھائی جب محمد سے یوں بیٹا یہی 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 پلیز محمد سے یوں مجھے دیکھو محمد سے یوں نہیں ملتے یہ ایک چیز ہے یہ ایک مقالہ ہے یہ ایک لیکچر ہے اسے ساتھ رہ جاؤ یہ تمہارے کام آئے گا محمد سے یوں نہیں ملتے جیسے تم ملنے آتے ہو یہ زرک پر کپڑے پہن کے یہ قیمتی قیمتی لباس پہن کے یہ تن پر مہنگے گریشمی پارچہ جات سجا کے اس محمد پر روب ڈالنے آتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آیا یہ زرک برک لباس پہن کے یہ قیمتی کپڑے پہن کے یہ مہنگے ملبوسات پہن کے اس محمد پر روب ڈالنے آئے گا جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے ہاتے ہیں یہ مہنگے مہنگے گھوڑوں پہ سوار ہو کے اپنی طرف سے مہنگی سواریاں لے کے اس محمد پر روب ڈالنے آگئے ہو جو شہر کے لیے برک لاک پر سوار ہوتا ہے حرمہ کے لیوز دی میں کاری نہیں کرنا پیا واہidis سلام мама پتر جی منتواری ہے یہ مینکی مینکی سواری نے لے کے اس محمد میں مہربانی بیٹا اس محمد پر روپ ڈالنے آگئے ہیں جو براغ پر سواری پسند کرتا ہے اور یہ گلے میں سونے کی مالائیں ڈال کے ہاتھ میں یہ سونے کی گشتریاں پہن کے محمد پر روپ ڈالنے آگئے ہیں جاہلو اس کو ذر سے ڈراتے ہو جس کے نوکر کو بوزر کہتے ہیں شاہباش 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 نسنہ جی منتواری ہے یہ کرونا ماری شکریہ دیرا میرے مہترم سواریوں میں جنگے جاہلو اسے ذر سے ڈراتے ہو جس کے نوکر کو ابوزر کہتے ہیں اسے ذر سے ڈراتے ہو جس کے نوکر کو بیٹا آپ آگے کسی لیے آ رہے ہو وہی کہیں بیٹھ جاؤ نا یار میربانی کرو میں بات ضائع ہو جاتی ہے تو وہ جو تقسیم ہو جاتی ہے اس پہ روپ ڈالنے آگئے جس کے نوکر کو ابوزر کہتے ہیں راجہ جمشید یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میں بادشاہ حسین کو گواہ بنا کروں میرے سامنے کم سے کم کم سے کم اسی نوے ہزار کی قریب بندہ تھا انچولی کراچی جب میں نے یوم اموالہ پڑھتے ہو جملہ کہا ہے شاید کمندہ ہو جو اردو بولتا ہو اور اس نے جو اس کی دعا نہ دی ہو داد نہ دی ہو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں ایک مندہ بولے میں تب بھی راضی ہوں اس نے کہا یہ گھوڑوں پہ چاندی کی زینے رکھے چاندی سے اسے ڈراتے ہو جس کے گھر میں فیضہ جارو لیتی ہے شاباش 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 کیا بات ہے تو اسی جی ہو چاندی سے اس محمد کو ڈرانے آگئے ہو جس کے گھر میں بشماللہ جس کے گھر میں فیضہ جارو دیتی ہے جاؤ انسانوں والے کپڑے پہن کے آؤ یہ عرب کے کمی نوکر ساتھ لے کے اس محمد پہ روپ ڈالنے آگئے ہو جس کے کسی نوکر کو میکائیل کہتے ہیں 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 اتنے بڑے سردار پہ اپنا روپ ڈالنے آگئے ہو اوپر سے کہتے ہیں وہ بات نہیں کرتا جاؤ انسانوں والے کپڑے پہنو یہ گھوڑے شہر سے بار چھوڑ کے آؤ قطار اندر قطار محکروں کی فوج کی کوئی ضرورت نہیں چاندی کییں گشتریاں ہیں تو انگلیوں میں رکھ کے آؤ سادہ لباس سوتی لباس پہن کے آؤ تمہیں پتہ لگے محمد ملتا کیسے سلمان کے مشہرے کے مطابق تیار ہو کے نبی سے ملنے آ رہے تھے شہر سے چالیس قدم دور تھے میرے جسول نے اپنے ساتھیوں سے کہاو آؤ یار استقبال کرے مہمان آنے والے آئے 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 آؤ صدقے آئے ذری بسم اللہ راضی استانے بادشاہ حسین 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 آؤ یار استقبال کرے راضی رہا جائے آؤ یار استقبال کرے مہمان آنے والے نبی تو ساں سلامت ہو بہت شکریہ مہمان آوازیدہ رسول مسجد سے باہر تشریف لے گئے عیسیٰ کی امت کا استقبال کیا پورے احترام سے آئیے 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 درود پردے ملکے بلند آواز بشم اللہ شاہ جی آئیے تشریف لائیے بہل سے ہمارا بڑا نئی نصر کا محتبر نام عمیر شاہ صاحب کمال ذاکر ہے امام شاہ بادشاہ کے بشم اللہ اجازت ہے مولا سلامت ہے خیر ہے ٹھیک ہوں چلو بات میں پوری کرلوں مولا سلامت بارگاہ رسالت میں آگئے سلام دعا تبادلہ حال آوال طبیعت خیریت نقی صاحب ہوتھو ہی بولے اگر ہو خیریت طبیعت طرفین کا تبادلے کے بعد پہلا سوال کیا ہمیں آٹھ ہمیں دنے آپ کے پاس آتے آتے بس پوچھنا یہ تھا کہ آپ عیسیٰ نبی کو کیا مانتے ہیں آپ عیسیٰ نبی کو کیا مانتے ہیں بات شامعہ دی موجود یہ دی قسم راجہ صاحب جیسے بندے نے اردو زبانتے کمانڈ ہے نا وہ پتہ نہیں سارا سار مدہ لے گا پاہ میں ہر داد نبی دے عیسیٰ کو آپ کیا مانتے ہیں حسنہ ان کے نانے نے اس قرآہ کیا اشتر سے کہا میں اسے کیا مانتا ہوں وہی مجھے مانتا ہے جنہ انگل سمجھے یو بولو ہائے دری جی میں بسم اللہ کرے میں بسم اللہ کرے حسنہ ان کے جیتواری کیا جیتواری حکم کرے حسنہ ان کے نانے نے فرمایا میں اسے کیا مانتا ہوں وہی مجھے مانتا ہے جنہ مانتا ہے ان نے کہا نہیں نہیں ہم یہ نہیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی حیثیت کیا مانتے ہیں خبر میں تم کیا مانتے ہیں انہوں کہا ہم اسے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں فرمایا استغفر اللہ حرب بی بات اللہ میرہ اے دولہ میں بیولاد وہ بے اولاد ہے بن باپ نا کوئی اس سے ہے نہ وہ کسی سے ہے ہائے 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 یہ تم نے کیا کہا دیا نہ نہیں وہ حسنہ اللہ کا بندہ ہے انہوں نے کہا یہ گھر بڑھو گی ہم اسے اقلالہ مانتے ہیں فرمایا بے ایئے دلیل دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اللہ موجود ہیں ترجمہ کروانے بے ایئے دلیل دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تم اسے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ غیب اغیر باپ کے ہے نا جب اس کا باپ بھی کوئی نہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے فرد از اللہ جبرائی جبرائی نادر میں محمد کو اللہ کا سلام دیا اور سلام کے اور پیغام دیا یا رسول اللہ اللہ فروارین بیوکنفوں سے کہو کہ اگر ایسہ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے اس کا باپ کوئی نہیں تو پھر آدم تو لڈلا ہو گیا اس کی تمامی کوئی نہیں صدقے 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 آدم تو پھر لڈلا بیٹا ہو گیا نا بس مکائی ہے جن نیڑے لگی آدم تو لڈلا ہو گیا آئی تو اشارہ ہی نہ کیتا ہے بھائی غلامہ مہیلس آہ جہا جہا موٹر بیت ایک مہیلس مہا پڑھائی سوو تو آج بھی لطفہ رہے ہیں لطفہ دن بھی آ رہے ہیں اے پتر بیٹھا اشارہ کیتا سمیں انداد دے دیں واہ 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 میں گڑی ویپتے سہی ان کی طرف بابا جی بابا بابا سوڑا اشارہ ہے پولی صاحب کے امدل سوڑا اشارہ ہے خیر ہو میں جی موقع ہی گال نتیجہ دیکھو انہوں پچھانا ضروری ہے انہوں نے کہا جی آپ کی دلیل بہت بڑی ہے لیکن ہم مانتے نہیں جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں مباحلہ شروع یہ لفظ مناظرہ نہیں ہے مناظرہ باب مفاعلہ ہے اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ دو شخصیت عامنے سامنے ہوتی ہیں ایک زیر ہو جاتی ہے ایک زبر ہو جاتی ہے مقاتلہ ایک قتل کرتا ہے ایک قتل ہوتا ہے مزاربہ ایک ضرب لگاتا ہے ایک کو ضرب لگتی ہے مشاعرہ ایک شیر پڑھتا ہے ایک شیر سنتا ہے مطالہ ایک کو پڑھا جاتا ہے ایک پڑھا جاتا ہے مباحلہ ایک لانت کرتا ہے ایک میں لانت کرتا ہے مہربانی 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 غازی استانی مناظرہ نظر میں نظر ڈال کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنے کو مناظرہ کہتے ہیں جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے مباحلہ شروع ہو جاتا ہے اب جب وہ مناظرہ سے نہیں مانے انہوں نے کہاں نہیں ہم نہیں مانتے اب اللہ کی طرف حکم آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فکل محمد ان سے فرما دیجئے تالو آو ندعو ندع دے ابنانا وابناکم ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں نسانا ونساکم ہم اپنی مستورات کو تم اپنی مستورات انفوسنا وانفوسکم ہم اپنے جیسوں کو ہم اپنے جیسوں کو مہربانی تم اپنے جیسوں کو تم مانبت حلفنج اللانت اللہ الالقاذبین پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لالا یہ سفر تھا جو نصر کے بغیر ہوتا نہیں تھا چار یا پانچ بند پڑھنے نظم کے راضی رہا جائے بادشاہ تم جستان رسول میدان مباحلہ میں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے بغیر کسی تشریقے یہاں تک آپ کو پوچھانا تھا اس مور سے میں نظم شروع کر رہا ہوں محمد جا رہے ہیں میدان مباحلہ میں روز بمبلاست ہو رہا ہے روز مسجدیں شہید ہو رہی ہیں روز بارگاہوں میں بمبلاست ہو رہے ہیں روز ہی جھگڑے ہو رہے ہیں میں جار ہوں آج سرگودے کی حد تک کم از کم یہ جھگڑا ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے کوئی مندہ میری مدد کرے کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے اللہ کرت وڑا سلامت رکھے یہی میرا ملسی یہی میری قیمت سی جو میں لب گیا ہے جی تُس ہی جی ہو کوئیڈی کیا بات غازیستان میں اپنے بعد اپنے سے پہتر پڑھنے والوں کے حوالے کروں ممبر زاکری میرا مقصد نہیں تھا بھائی سے بچھلی مازتیں کرنا ہی میرا مقصد تھا کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے جھگڑا ختم ہو جائے نا ہم سٹی فیلوز ہیں سکول فیلوز ہیں کالج فیلوز ہیں ہم ایک ملک میں رہتے ہیں ایک شہر میں رہتے ہیں کالج میں بڑھتے ہیں ایک سکول میں بڑھتے ہیں جوب اکٹھے کرتے ہیں کھیلتے اکٹھے ہیں گرون میں اکٹھے رہتے ہیں پھر بھی خام خواہ ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی آج کے بعد لڑائیاں ختم کرتے ہیں پورا قرآن پڑھنا تو ممکہ نہیں ہے آیت مباحلہ کے روح سے محمد کو تین چیزیں چاہیے بھائی جھگڑا تے مکہ نہیں آرے لائی تے مکہ نہیں آرے جی بیٹا جی 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 تو سنجھی ہو بھائی تاہی جی کملا بڑی مرمانی بڑی مرمانی مولا دھیر اس تنہیں دھیر تاثیروں میں زبان ہے کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں مولا نوازتہ جی پٹھا دے جڑا پندہ جتے کھڑ ہوتا ہے میں دو مصرے اور پندے نے میرا قتل ہو جائے گا جا مصرہ جائے ہو گیا تھے کوئی کہے رسول سے پیاروں کا ہے چاچے نہ ہاتھ پھڑ کے بڑھا دیں یا کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں کیوں صرف اہلِ بیت ہیں یاروں کو لے چلیں میں اس مجمدی توہین نہیں کر دا پیا مصرہ توڑی نظر پیا کر دا کوئی کہے رسول سے تفسیر اہلِ بات ذمہ داری قبول کر کے پیا کھنا کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں کیوں صرف اہلِ بیت ہیں یاروں کو لے چلیں سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں موسیقی 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 ملکے 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 مہربانی جناب بہت شکریہ جناب مجھے چوتھے کافیے بیسداد کی طلقوں تھی آپ نے تیسرے کافیے بھی دے دی آپ کا بہت شکریہ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے جلے کیوں صرف اہلِ بیت ہے یاروں کو لے جلے سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے یار جھگڑا ختم ہو جائے گر چار پیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے تو پرے دی گلے بے کے بھکا لیے یارتا ہے مکی دائی آجائے آئی تو با لڑائی مکی دانے چاہیتی یار جی جی کبھلا جی تو اڈی کیا بات ہے مولادی کا سمجھے تو اڈے پھوڑن دی کیا بات ہے تو اڈے بولن دی کیا بات ہے اتبار اتھے کتھے بیٹھ جا میرا بیٹھ آؤ تھی کتھے بیٹھ جا کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے جی بھائی جی بھائی جی کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے اندر سیم احمد فرانس جا رہے ہیں کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے کیوں صرف اہل بیت ہے یاروں کو لے چلے گر چار بیٹیاں ہیں تو سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے گر چار بیٹیاں ہیں تو آؤ یار جھگڑا ختم کریں اس ملک میں شیعہ بھی سلامت رہے سنی بھی سلامت رہے اس ملک کی انتظامیہ بھی سلامت رہے اس وطن کی خیر ہے تو ہم سب کی خیر ہے آؤ یا اس ملک میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے فیصلہ کر لیں آؤ قرآن پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالتالو ندو ابنا نم ابناکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوسوکم سمہ نبتہ الفنج اللہ نتاللہ الالقادبین اس شہر کی کسی بارگاہ کی کسی مدرسے سے لے کے نجف تک سعودی عرب تک دامن ہوں سارے سیغہ جمع کے ہیں ابنانا جمع کا سیغہ نسانا جمع کا سیغہ انفوسنا جمع کا سیغہ مسلمانوں مل کے مجھے سمجھاؤ میار سچ پہ صدق سے معمول ایک ہے سیغہ نسانا کا ہے بستور ایک ہے ہاں 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 ملتہ نسانا جمع کا ہے ابناتہ میرار سچ پہ میارِ سچ پہ صدق سے معمول ایک ہے سونا لجب کو تفصیلی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ سے میارِ سچ پہ صدق سے معمول ایک ہے سیغا نساؤ نہ کہیں مستور ایک ہے اس کاروانِ خیر میں آگے چلے رسول پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول خیر النساء کے بعد علی نور با اصول سور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول لکتا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا لکتا ہوا نبی سے نبوت کا ذہن تھا سینے میں دل تھا دل میں دھڑکتا پانچ قرآن اکٹھے آتے دیکھیں عبد المسیح نے سب سے بڑا عالم ہے نسانیوں کا اس نے قوم کو بلا کے کہا جزیعہ دے دو حدیعہ دے دو پاؤں پڑ جاؤ مافی ماں سر شپالا مباحلہ نہ کرنا میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ بددعا کر دیں گے تو کائنات ہی ختم ہوگی ٹائم دیکھو تین سے چار منٹ ہو لینے تمہارے با جی مولا دھی ریستان دینے کدھے نہ رو بے سام تو اللہ حدیعہ دے دے دو جزیعہ دے دو پاؤں پڑ جاؤ مافی مانگ لو اتھے کتے بیٹھ جاؤ جی میں مسائح پہ پڑنا تو ان پاک اللہ واسطہ کے کوئی نہ آگئے میں چار پانچ منٹ پڑنا تو ان غازیدہ واسطہ کے نوان دیا جے بندیانو حدیعہ دے دو جزیعہ دے دو مافی مانگ لو پاؤں پڑ جاؤں قوم نے کہا پھر کیا کرے اس نے کہا میں محسوس کر رہا ہوں یہ جو دو مردوں کے درمیان مسطور ہے نا میں نے اس سے پہلے ان مردوں کو دیکھا ہوا ہے ان بچوں کو بھی دیکھا ہوا یہ جو مسطور تشیف رہا رہی ہے نا مجھے لگ رہا ہے یہ اتنی عزتدار ہے جو نبوت کی ڈھال بنی ہوئی ہے ولایت کا استقبال ہوا ہے آئے 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 پتہ نہیں کن سمجھائی نبوت کی ڈھال بنی ہوئی ہے جنہوں نے صدقے جی وہ جی وہ غازی اچھا بیٹا اچھا بیٹا اچھا جی وہ نبوت کی ڈھال کر لے نہ رومیں یہ سکھا ہم تو علاوہ جی میں نبوت کی ڈھال بنی ہوئی ہے ولایت کا استقبال بنی ہوئی ہے یہ عزتدار مسطور اگر چاہے تو ہم برباد ہوئے بہلا نہ کرنا کہا ان نے کہا پھر کیا کرے اُس نے کہا دس ہزار دینار ایک تشتی میں رکھ کے لے آؤ میں مسلمانوں کے رسول کی وارگاہ میں پیش کر کے معذد کرتا ہوں آقب ان کا وزیرِ مالیات تھا دس ہزار دینار تشتی میں رکھ کے لیایا اس نے حسنین کے نانا کے قدموں میں رکھے ہاتھ باندھ کے مازد کی دس ہزار دینار کی تشتی رکھ کے اس نے آقب کو کہا جاؤ قوم سے کہو دس ہزار دینار اور دے لیں اسے جن لیتے ہیں میں چھڑ دینا ہے تو ان سمجھ آگئے تو سونا ہو لینا ہے جن نے میری باستے آنسوں سے ہی دینا ہے اس نے کہا تو نے دس ہزار دینار مانگے ہم نے تجھے دے دیئے تو انہیں بارگائے محمد میں پیش کر دیئے پھر اور کیوں اس نے کہا یار اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آئیے بندہ ہے وہ بڑا بھی گئے شاہ پھرا شیعہ بھی ہے تیولہ ہاتھ نہیں آگے تم ہی بیعامدی سے جلو اپنی مردی ہے نا آن تحر کر لینا ہمینہ کی نہیں خیار ہوئی جی 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 بندہ اگر شیعہ ہے تیولہ ہاتھ نہیں آسکے سینے پہ کوشش کرے ایک کمیٹ اور میں پڑھ لیں اللہ حافظ اس نے کہا یار اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آگئی ہے اسے خالی بھی دیں آئے چھتیان داری ہے یار بھضل گانہ یاد ماتم بھی کر دیں سلام ہے تو آدیہ سکھنے سلام ہے اس نے کہا یار اتنے بڑے بندے کی بیٹی چل کے آگئی ہے اسے خالی بھی دیں آکے دسزار دینار تشتری میں رکھ کے لے آیا عیسائی عالم کے ہاتھ ہمیں دسزار دینار کی تشتری آئی وہیں بٹھا اس بچے کو مہمین بیکھو عیسائی عالم کے ہاتھ میں دس ہزار دینار کی تشتری آئی ایک کمیٹ میں اور پڑھنا ہے موری صاحب قبلہ بزرگ ہو تو ساڑے ملک مفتار صاحب قبلہ دے زمانے تو ساڑے ایک نسام ہے اللہ رہاں میں زندگیاں دیں ایک جملہ میں آکھن لگا بندے بے شک رو مڑنا اللہ کرے بندے نے میری غلط ہے دس ہزار دینار آقب کے ہاتھ میں آئے اس نے عبد المسیح کے ہاتھ میں رکھے اس نے کہا جادے یا اس نے رونا شرکی آقب نے کہا تمہیں دس ہزار دینار مانگئے ہم نے دے دی روتا کیوں اس نے کہا یار پیش کیسے کروں میں عیسائی ہوں وہ بدور ہے جنہ پندہ نے مذہبے تمہاں تمہاری گنگائش ہے شاباش جی جی پترا جی غازی اسطان اس نے کہا یار پیش کیسے کریں میں عیسائی ہوں وہ بدور ہے قوم نے کہا ہمارے پاس تو کوئی طرح کا نہیں تو یہ ہمارا پادری ہے اس نے کہا میں عیسیٰ نبی کو بلاتا استاذ العلماء سرکار علامہ علی نکی نکان موچی دروازہ میں مباحلہ پہ پانچ مئلسیں بڑھتے ہو گئے آخری مئلس میں فرمایا آخری مئلس تک وہ یہاں تک لے کے آئے اور قبلہ نے فرمایا کہ اس نے عیسیٰ نبی کو مذہب کے لیے بلائیا عیسیٰ زمین پہ اترے عیسائی پادری نے ساری بات سنائی تشتری عیسیٰ کے ہاتھ پہ رکھی عیسیٰ نے امامہ اتار کر رونا شروع کیا پادری نے کہا نبی ہو کے رو رہا ہے عیسیٰ نے کہا یار پیش کیسے کروں میں مردوں وہ بدور ہے عیسیٰ نے کہا یار پیش کیسے کروں میں مرد ہوں وہ بطول ہے قوم نے کہا پھر کیا کریں عیسیٰ نے کہا کی طریقہ ہے یا میری ماں بطول ہے عیسیٰ نے سمجھ نہیں ہے یا میری ماں بطول ہے یا حسین کی ماں بطول ہے میں ماں کو بلاتا ہوں عیسیٰ نے آواز دی مریم زمین پہ تشیف نے آئی مریم کو سارا واقعہ سنایا گیا مریم نے حکم دیا چاروں طرف کنات لگاؤ شامیانہ لگاؤ چاروں طرف پردہ لگایا گیا مریم پردے میں حسین کی امہ کی قریب آئی اپنے ہاتھ سے چادر اتار کے ایک ہاتھ پہ چادر رکھی ایک ہاتھ پہ تشتیر رکھی بطول کے پاؤں پہ دونوں چیزیں رکھ کے دونوں ہاتھ باندھ کے عیسیٰ کی ماں نے کہا کریم کی امہ ماف کر دے حسین کی امہ ماف کر دے حسن کی امہ ماف کر دے کریم کی امہ ماف کر دے بددعا نہیں کرنی غلطی ہوگی ہے ہماری وجہ سے تجھے گھر سے باہر کریم کی امہ ماف کر دے حسین کی امہ ماف کر دے غلطی ہوگی ہے ہماری وجہ سے تجھے گھر سے باہر آنا پڑ گیا ہے جے تُو رو سگیتے میں عددہ منٹ ہور بڑھوان بس کافلہ واپس جا رہا تھا ہنس رہی تھی بطول رو رہا تھا حسن کی ہائے 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 تو ہم سمجھ آ جانتی تھے تُسا راجی کے ماتن کرنا سی مسکرا رہی تھی بطول رو رہا تھا رسول میری شہدادی نے کہا بابا آج کوئی رونے کا دن ہے آئی تو عید مبالا ہے آئی تو جشن کا دن ہے قیامت تک میرے ماننے والے اس دن عید منائیں گے بابا آپ کیوں رو رہے ہو رسول نے کہا مجھے رونا چھوڑ تو یہ بتا تو ہنس کیوں رہی ہے مسکرا کیوں رہی ہے محمد کی بیٹی نے کہا بابا آئے سوچ سوچ کے مسکرا رہی ہو یہ میرے لگتے کچھ نہیں یہ تری ریعہ نہیں یہ تیرے کلمہ نہیں پڑھتے یہ تیرے کمی نہیں یہ تیرے نوکر نہیں بابا میں نے سوال نے کیا میں نے لکھ نہیں کھولے انہوں نے میری اتنی عزت کی ہے میں یہ سوچ سوچ کے ہنس رہی ہوں اگر کبھی میں تیرے ماننے والوں میں چلی گئی اللہ جانے وہ میری کتنی عزت کریں گے اللہ جانے ماتم جسے نہیں آتا وہ سرکو نہیں سے کرے نا بابا یہ سوچ سوچ کے ہنس رہی ہوں اگر کبھی میں تیرے ماننے والوں میں چلی گئی اللہ جانے وہ میرا کتنا اعترام کرے گی امامہ اتر گیا محمد کا چیخ نکل گئی رسول کی اور میں جو سوچ کے تُو ہنس رہی ہے وہی سوچ کے میں رو رہا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب تُو تین گھنٹے کھڑی رہے گی تین گھنٹے کے بعد کہے گی چاچا سلمان میں تھک گئی ہوں اب مسلمانوں سے کہو عزتدار بیٹی رسول کی ہمارا گریہ کبھو محمد وعال محمد صلوہ یہ بزم ہے وہ بزم جہاں آتی ہیں زہرہ اور یہ عشق وہ موتی ہیں جو لے جاتی ہیں زہرہ جب مومنوں میں احو بکا پاتی ہیں زہرہ تو رو کے یہ شبیر سے فرماتی ہیں زہرہ کب ان کے حقوق مجھ سے ادا ہوتے ہیں بیٹا مولا قربان جاؤں انہیں جو تمہیں روتے ہیں بیٹا مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے جی میں انشاء اللہ پورا کہوں مولا آپ صاحب کا گریہ قبول فرمائے نتباہ جی مولا آپ صاحب کا گریہ قبول فرمائے نتباہ جی